ہیلو گائیز ویلکم ٹو پاکستانی ویر ایکشن تو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے نہ آباد ہوں گے ہماری دعا یہی ہے آپ خوش رہے آباد رہے ہیں میرا نام ہے پان پہلے تو سعودی عرب میں ابھی اور بھی ممالک ایسے ہو گئے ہیں جہاں بھیک مانگتے ہیں پاکستانی ہیں ان لوگوں نے بھی ویزا بین کر دیئے ہیں پھر پاکستانی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا باہر اجازت نہیں دی جی پاکستان میں عزت نہیں ہے تو بھیک مان مانگنوالی کی کہاں عزت ہوتی ہے یار کچھ تو شرم کرو یار دیکھتے ہیں کیا وہ ہے نیشن بروز کے ویڈیوز بہت کمال کی ویڈیوز بناتے ہیں اس کا مل جائے گا ڈسکرپشن میں تو بینکس تیرک کارن کرتے ہیں سعودیہ میں تو چلو ہم نے سنا تھا کہ بھیکاری پکڑے گئے اب لندن میں بھی ہمارے ہزاروں کی طرح میں بھیکاری پکڑے گئے ہیں لندن کی حکومت نے اپنی پالیس چینج کی ہے اور بولا ہے کہ کوئی پاکستانی ہمیں لندن میں نظ جو ایک نمبر ہے جس میں ملاور نہیں ہے پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نمبر ون پہ ہیں تو ہم سے سب پیچھے ہیں کون کہتا ہے نمبر ون میں چوری میں نمبر ون پہ ہیں چوری میں نمبر ون پہ ہیں چوری میں ایٹمی طاقت ہیں نا کریا ساں چینہ کے ساتھ نہیں ہے پھر کیا مجھے بتائیں چینہ کے ساتھ ہے چینہ کے ساتھ بھی ہے ہم بھیگ مانگنے خود جاتے ہیں نا ہم خود بھیگ مانگنے جاتے ہیں ہم بھیگ مانگ کے جب کھانا چھوڑیں گے تو ہم ترقی کریں گے نا کیا ایسا بھارتی بھی کرتے ہیں بھارتی 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 اپنے پہوں پہ کھڑے ہوئے نمسکار دوستو میرے ڈھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کی بھارت کی پہچان ہے کہ آئی ٹی کے لیے پوری دنیا کے اندر آج کے سمجھ میں جانا جاتا ہے ہم بھیگ مانگنے کے لیے ڈیجنگا کے اندر جانا جاتے ہیں اب اس چیز سے تنگ ہو کر سعودی نین کا ویجا بین کر دیا لیبر کلاس کا اس کے بعد میں یوکے کا ایسے کنٹری بنی ہے جو ان کے اوپر پرتیبند لگا رہا ہے کہ آپ بھیاں ہمارے یہاں پرنا یہ اور جتنے بھی انلیگل پاکستانی ہیں یوکے کے اندر سب کو جو ہے گیٹ آؤٹ پاکستان مولا جا رہا ہے گیٹ آؤٹ پاکستان تو پہلے اس بات کو سننے کے بعد میں پاکستانیوں کا کے ریکشن ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں پھر ہم بات کرتے اس ٹوپک کو لے کر بینڈ ہم پر بینڈ لگتا ہے فرق صرف اس لیے ہے فرق یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی اور کفار کی جنگ شروع سے چلتی آ رہی ہے ہم چینہ کے ساتھ نہیں ہے پھر کیا مجھے بتائیں چینہ کے ساتھ ہے چینہ کے ساتھ بھی ہے پیسے آتے ہیں پیسے آتے ہیں مانگ کے کھاتے ہیں ہم کمانا نہیں سیکھتے جب تک ہم کمانا نہیں سیکھیں ہم آگے نہیں جائیں گے ہمارا جب ہم میرا سوال یہ تھا ہم پر آپ نے بولا کہ وہ کفار تو ہماری جنگ چاہ رہی ہے تو اب ہم انہی کے ملکوں میں جاتے ہیں ویزا لگوانے کی کوشش کرتے ہیں وہی سے ڈولر کماتے یہ کیا ہے وہ ہم جاتے ہیں نا وہ تو نہیں کہتے ہیں ہم مانگنے ہم کتو ہم مانگنے نہیں آئے ہم مانگنے نہیں آئے ہم بھیگ مانگنے خود جاتی ہیں ہم خود بھیگ مانگنے جاتے ہیں ہم بھیگ مانگ کے جب خانہ چھوڑیں گے ہم ترقی کریں گے رتی بارتی 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 میں بارتی اپنے پہننے ہم سے سب پیچھے ہیں چوری میں نمبر وأنت پہ ہیں چوری میں نمبر بھن پہ ہیں صحیح بات ہے بتاؤ نمبر ایک ہے اس کا نام بتاو مجھے بتاؤ آپ پڑی لکھی ہیں بتاؤ اور ہیں چور ہیں بتاؤ مجھے بتاؤ نام بتاؤ نمبر ایک ہے بتاؤ مجھے اس کا نام بتاؤ بہت کی غصے میں ملک کا بیڑا گر کر یہ بھیگ ہی مانگ رہے ہیں یہ حکم ہیں بھیگ ہی مانے آئی ایم اپ سے بھیگ اس ملک سے بھیگ یہ کہا کر رہے ہیں یہ وہ زمین پر بچھا کے بھی مانگتے ہیں انہوں نے آپ کو اس قبل کیا ہے کہ ان کو اب دیکھیں بھارت اور کینیڈا کا جب ہوا تو بھارت نے اپنے فرن کینڈے اس کو نکال دیا کینڈے کو اس نے نکالا کس لئے نکالا کہ اس کے پاس اتنی تھی کہ وہ جواب دے سکتا تھا ان کے پاس کیا کچھ بھی نہیں یہ کریں گے جب میں آپ کو پیسے دوں گا تو اپنی شرطیں بھی ملوں گا جب آپ کو پیسے دوں گا آپ کو کہوں گا یہ میں لاؤن دے رہا ہوں کس بیاب پر دے رہا ہوں آپ کو کہ میرے پاس یہ رکھاؤ بھی میں اپنا پیسے کو سکیور پیسے کروں گا جب میں آپ سے میں مانگتا ہوں آپ کے آپ کے بھی مانگتے ہیں حکمران مانگتے ہیں ہر بندہ مانگتے ہیں تو جب تا جیسے مانگت کو کشکول کو نہیں توڑیں گے پاورون میں اچھے ہیں حکمران اچھے معاملات ہیں تو اپنے یہ کیوں نہیں اگر آپ کے ہمارے یہ فائدے کے لیے ہیں تو اپنے کیوں نہیں یہ میں حالات ہم خود کیا کر رہے ہیں ہر چیز ملک میں ملے ہر چیز ملے کانون کی آئین کی بالا دستی اس ملک میں ہو تو کوئی بندہ باہر جانے کا نام بھی نہ لے چلے جانے کا مقصد کیوں چلے جاتے ہیں باہر وجہ آپ یہ چلے جاتے ہیں چلے جاتے محنت کرنے جاتے ہیں میرا کہنے کا مدب یہ ہے پچھتر سال میں ایسا کچھ کار نہیں سکی یہ حکمران پچھتر سال میں ایسا کچھ ہو نہیں سکا کہ اس ملک میں کوئی یہاں پہ رہ سکے محنت کر سکے اس کو اس کا معافظہ ملے اس لئے لوگ باہر باگتے ہیں یہاں سے جنٹوں کو باہر اس ملک میں ہر چیز میں معافی ہے چینی لے لیں گھی لے لیں بھاتا کہ یہ ڈنکے لگا کے جانے والے ہر چیز میں معافی ہے کوئی ایسا اقدام آج تک پایا تکمیل تک نہیں پہنچا جب کوئی حبر ایسی آتی ہے چند دنوں کے لیے اس میں عمل ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ فارق ہو جاتا ہے ہم ورک ویزا پہ جاتے ہیں ٹوریزم ویزا پہ جاتے ہیں تو وہاں پر پکڑتے ہیں تو ہمارے بیکاری ہیں یہ کیا حرکت کرتے ہیں ہم ہم ورک ویزا لیتے ہیں ٹوریزم ویزا لیتے ہیں وہاں جا کے ہم دری بچارے ہیں پیٹ کے مانگنے لگ جاتے ہیں ہم ایسا کیوں کرتے ہیں جاتے تو محنت کرنے کے لیے وہاں جا کے ہمارے آو بھا ہوئی بدل جاتے ہیں آپ کو یہ آپ نے دیکھا جا کے ماں پہ بیکاری مانگ رہے ہیں تو سعودی عرب میں بھی مانگ رہے تھے لوگ پاکستان نہیں جا کے پھر وہی بات آگی آپ کو سمجھائیں شاہت آپ سمجھنا نہیں چاہتی آپ کو ریپیٹ دوبارہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو ہر چیز کی سولت اس ملک میں ملے تو آپ کبھی نہیں جائیں گی باہر ایک چھوٹا سوال ہے آپ کہہ رہے ہیں یہاں ہر چیز ملے تو ہم باہر کیوں جائیں تو کیا ہم نے باہر کے ملکوں کا ویزا لگوانا ہوتا ہے باہر کے ملک جانا تو بھیگوانگ نکلی جانا ہوتا ہے یہ اس لیے جاتے ہیں نا کہ مال کوزر کا کرنسی کا یہاں کا کرنسی کا ڈیفرینس ہے اگر پاکستان میں ابھی کبھی وہاں سے دیکھا وہاں سے ملک آ کے در سیٹل ہو ہیں وہ وہ آتے ہیں یہاں پہ وہ آتے ہیں چینیز آتے ہیں جو ادھر آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں اب تو وہ بھی بھاگ گیاں ساں سے کمپنیاں بھاگنے شروع ہو گئی اتنی اچھی گورنمنٹ یہ ڈیر سال میں جو گورنمنٹ آئی ہے تباہی اور بربادی کا باعث بنا ہے اس ملک میں کسی قسم کا کوئی آئین نہیں یا کسی قسم کا کوئی قانون نفس رب وہ ایک قانون ہے جس کی لاتھی اس کی بہنس بس سر ترکی نے بھی ہمیں اپنے ملک سے باہر نکالنا شروع کیا ساوگیا نے بیکاری پکڑ لیا تو بھائی کہتا ہے سنے سنے پوری بات تو سننے پوری بات تو سننے میرا سوال تو سننے اب آپ میرا سوال بھی سننے میں آپ کو جاتے دوں گا آپ کس لئے کہا ہے وہاں پوری نہیں کرتے تو میں کیسے بات کروں گی آپ سے دیکھیں عرب ممالک نے بھی ہمیں باہر نکالنا شروع کر دیا جو باقی کی یورپین کنٹری ہے وہ بھی ہم ایک سیپ نہیں کرتی اب بات یہاں پر آ جاتی ہے ان ممالک میں زیادہ جو پڑے لکھو گی ہیں زیادہ جو بڑی بڑی کمپنیز کو سمالا وہ ہے انڈین تو کیا فرق ہے پاکستانی رکھ انڈین انڈین اور پاکستان میں یہ فرق ہے انڈین نے اپنے ملک میں ایک تعلیم کا میار بنایا ہے ادھر پچھتر پرسن کے اسی پرسن لوگ تعلیم سے پابستہ نہیں ہیں انہوں نے تعلیم کو ہر چوبے میں انگلیش کو ایکسپٹ کیا ادھر ریری بیٹھنے والا بھی آپ سے ایسے انگلیش بولے گا جیسے آپ نہیں بول سکتی میں نہیں بول سکتا ایسے انہوں نے تعلیم کو فروغ دیا ہر چیز کو انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا کر کے دکھایا انہوں نے کھڑا کر کے دکھایا بہی مانی میں دیکھیں پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی حرکتیں سچ میں اتنی گھٹیاں ہیں کہ کوئی بھی دیس ان کو ٹولیٹ نہیں کر سکتا ہے پہلی بات تو یہ لوگ لڑکیوں کو دیکھنے کے بعد میں پاگل ہو جاتے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر جو میکسیمم لڑکیاں دکھائی پڑتے ہیں بھوکے کے اندر دکھائی پڑتی ہیں اور یہ لوگ جب یوروپین کنٹری جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو سوٹس میں لڑکیاں دکھائی پڑتے ہیں تو پہلے تو ان کا کنٹرول یہاں خدم ہو جاتا ہے مدرسہ یوکیسن ہے ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کس طریقے سے یہ لڑکی کی عجت کی جائے گی تو پھر یہ وہاں پر فلو فلو میں بھیک کے گندی حرکتیں کرتے ہیں ایک نام آپ نے سنا ہوگا کچھ سمیں پہلے گرومنگ گائنگ یہ یوروپین کنٹری کے اندر میکسیمم پاکستانی چلاتے ہیں جس میں جو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو بلیک میل کر کر ان کا جو ہے سوچڑ کیا جاتا ہے یون سوچڑ کیا جاتا ہے اور اس کو لے کر یوروپ کے اندر بہت زیادہ آواز اٹھ رہی ہے پاکستان کے جو لوگ ہیں یوکی کے اندر اس میں میکسیمم لوگ بھیک مانگنے کام کرتے ہیں دوسرا کام کرتے ہیں کہ وہاں پر رہتے ہیں کچھ کام نہیں کرتے ہیں اور جو وہاں کے گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے اس کے کارڈنگ جو بیروچگاری بھتتہ ملتا ہے اس کو لے کر اپنا جیون کاٹتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ کام نہ کرنا پڑے اور ہمیں پیسے ملی رہے تو کام کرنے کی ضرورت کیا ہے ان ساری چیزوں سے یوکی کی گورنمنٹ بہت زیادہ پریسان ہو چیزے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ سعودی دوبائی جو گلف کنٹیج ہیں انہوں نے پاکستانیوں کے لیبر کلاس کا بیجا اس لیے بین کر دیا کیونکہ وہ لوگ بھیک مانگنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے تھے تو اس سے تنگ آ کر انہوں نے ان کو بلکل کامی ختم کر دیا اب یوکی بھی یہی چیز کہہ رہا ہے کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کو ہم بیجا نہیں دیں گے اگر آپ کو آنا ہے ہمارے دیس کے اندر تو پچیس ہزار پاؤنڈ مطلب پچیس ہزار پاؤنڈ مطلب پچاسی لاکھ روپے آپ کے ایکاؤنڈ کے اندر ہونے چاہیے پاکستانی پچاسی لاکھ روپے آپ کے ایکاؤنڈ میں ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ کی انکم بھی اتنی ہونی چاہیے ہم آپ کو بیجا نہیں دیں گے مطلب وہ ہنڈیڈ پرسنڈ بین لگانے کے چکر میں ہیں ان کی حرکتوں سے اتنا تنگ آ چکے ہیں پوری دنیا کے اندر پاکستان پہلے بھکاری کنٹری کے نام سے جانا رہا تھا اب پاکستان کے لوگ بھیگ مانگنے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور اس سے سارے دیس جو ہے کہیں نہ کہیں پریشان ہو رہے ہیں ان کی حرکتوں سے اسی وجہ سے ان کے اوپر گیٹ آؤٹ پاکستان کا بیچ لگتا جا رہا ہے اور جتنے بھی دیس ہیں اچھے دیس ہیں وہ بلکل نہیں چاہتے کہ پاکستانی ان کے دیس کے اندر آئیں آپ کے کہنا ہے ان کے بارے میں ہمیں کمنٹ سیکسن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ یار واقعی ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ یار پاکستانی 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 ہر یار نام بدنام کر دیا ہے بیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے اصل میں پاکستانی جاتے ہیں وہ یہ شورٹ کٹ مانگتے ہیں پاکستانی جدر بھی ہونا وہ شورٹ کٹ مانگے گا چاہے وہ بیک مانگے وہ کہتا ہے کہ بیک میں ہمیں اتنا مل رہا ہے کہ ہمارا گل پاکستان میں چل رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اور کام کرنے کی یا محینت مزدوری کرنے کی یا کچھ بھی کام کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے تو یہ پاکستانیوں کی سوچ ہے اور پاکستانیوں کی اسی وجہ سے باہر نکالا جا رہا ہے اور یہ دیکھو ہر ممالک پہلے تو جو ہے نا سعودی عربیہ جیسے ملک تھے ہوتے تھے ان کو بیزا بین کرایا اب جو ہے نا بڑے بڑے ممالک جو وہ بھی بین کرا رہے ہیں پاکستانیوں کو گینگ بنایا ہوئے لوگوں نے اپنا ایک ان ملکوں میں تو ان کو پچاسی اسی نوے لاکھ روپے جو ہے نا وہ اگر کسی بندے کے پاس ہوتا ہو تو وہ تو پاکستان میں بھی کربار شروع کرے تو اچھا بلہ تھوڑا بہت کم آ سکتا ہے لیکن اپنی لائف کو سٹیبل کر سکتا ہے وہ بہر جانے کی کیا ضرورت ہے اس طرح اور وہ فل تو نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بس ہم نے آپ کو بین کرنا ہے لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو بین کریں ختم کریں انڈینز نے انڈینز دیکھو بڑے بڑی کمپنیوں میں انڈینز بیٹھے ہیں ہمارے بکاری جب بیک مانگنے بیٹھ جاتے ہیں کسی سے لون مانگنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے انڈینز سے ملتے ہیں انڈینز ان کا سی او ہوتا ہے انڈینز ہم سے بہت آگے انڈین ایڈیوکیشن کے بارے میں انڈینز انگلیش سب سے زیادہ پہلے دوسرے نمبر پہ انگلیش ایک تو ان کی اپنی زمان ہے وہ تو لازمی بات انگلیش بولیں گے دوسرے نمبر پہ بچے بچے بڑے بڑے جو بھی ہیں وہ انڈینز کو ایسی فٹا فٹ انگلیش آتی ہے کہ کسی بھی ملک میں نہیں آتی ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں انگلیش کو ہمیں آگر بڑھایا جائے ان کے ایڈیوکیشن کو آگر بڑھایا جائے وہ ایڈیوکیشن کے بارے میں سمجھاتے ہیں وہ ہر ایک چیز کے بارے میں سمجھاتے ہیں کبھی انڈینز کا ایسا کوئی نام آیا ہو اب مجھے بتا دیجئے کہ کبھی انڈینز کا نام آیا ہو کہ وہ بکھا رہی ہے کبھی انڈینز کا کوئی نام آیا ہو کہ وہ جو ہے نبیق مانگ رہا ہو یا کوئی بھی اسے غلط کام کار رہا ہو نہیں وہ اپنے کام سے دیتا ہے اور ان کی عزت ہے اور پاکستانی جب بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم انڈینز ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انڈینز کی زیادہ عزت ہے تو یار یہ سے یہ پاکستان اور انڈیا کا بہت فرق ہے اسمان زمین کا فرق ہے انڈیا ہم سے سو گناہ آگے اور بہت اچھے جی رہے تو آپ کا کےکنے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو آج کے لئے اتنے اتنے تک لئے اپنا خیار ہے کہ آپ پر